اسلام علیکم ایوارن اسے دیلی ٹاکس بائی ماورہ فراس کیسے ہیں آپ سب آج کی ویڈیو ہے بہت ہی ایموشنل اور یہ میرے لئے بہت ہی نیو اور ڈیفرنٹ قسم کا ایکسپیڈینس تھا جو تھوڑے دنوں پہلے مجھے ملا اور ایسا ہے کہ میرا وزر تھا ہیون اولڈ ایج ہوم کا مجھے یہاں جا کے بہت اچھا بھی لگا بہت دکھ بھی ہوا میری ملٹیپل ایموشنل فیلنگز تھی وہ دن اور کافی ایموشنل اور سیڈنیس ہوئی مجھے یہاں جا کے پہلے تو میں نے سوچا کہ شاید اولڈ ایج ہوم نہیں ہونے چاہیے مجھے نہیں پتا تھا کہ پاکستان میں بھی اس طرح کے لوگ ہیں جو اپنے پیرنٹس کو پرپر کیر نہیں دیتے ہیں ان کو سنبھال نہیں سکتے اور مجھے نہیں لگا تھا کہ پاکستان میں بھی ہیون اولڈ ایج ہوم جیسے اور بھی بہت سارے اولڈ ایج ہوم ہیں خیر مجھے وزٹ کر کے بہت عجیب بھی لگا اور جیسے کہ میں آپ کو بتا رہی ہوں مجھے لگا کہ شاید نہیں ہوں گے ایسے اولڈ ایج ہوم پاکستان میں اور میرا دل بھی نہیں چاہ رہا کہ میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے کیسا فیل کیا اس وقت میں کیونکہ وہ بہت زیادہ پیور فیلنگز تھی اور وہ مجھے ایکسپریس نہیں کرنی آ رہی ہے تو میں نہیں مجھے مجھے ایج ہوں گے تو خیر میں یہاں گئی اور یہاں کی لوگوں سے ملی ان کے بارے میں جانا کہ وہ یہاں پر کیسے آئے ہیں اور یہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر بہت ایموشنل لوگ ہیں جو ہم جیسے لوگوں کو دیکھ کے تھوڑا سا خوشی میں حسوس کرتے ہیں تو یہ ایک باہر مین ایڈیا میں یہ ایک بناوا تھا بورڈ جو وہاں کے ایک منیجر ہے ایک لیڈی اس نے بنایا ہے یہ ٹھیک تو loving your parent اس کے بارے میں انہوں نے یہ بنایا ہے اور اپنا ایک چھوٹا سا وہ ڈسپلی کیا ہے heaven old age home کا کہ کس طرح سے ہے یہ یہ ہمارا ایک سیڈن ہی رمضان میں ہم نے یہاں کا وزٹ کیا تھا اور بالکل ایک سیڈن وزٹ تھا ہمارا یہ ایک فرسٹ روم ہے اور جس میں فور بیڈز لگے ہوئے ہیں اور یہ آنٹی آئین جن سے میں نے سلام کیا اور ان کا حال چال پوچھا تو یہ ان کا روم تھا فرسٹ بھلا اور یہ ایک کوریڈور سا بناوا ہے اور اس کے بعد اندر کچھ رومز ہیں کچنز ہیں اور پھر اپسٹیرز ایک اور جگہ ہے وہاں پہ میں نہیں جا سکی کیونکہ میں پاس ٹائم بہت کم تھا تو میں نے سوچا کہ جو نیچے ہیں لوگ ان کو سب لوگ پیشنٹ کہتے ہیں تو یہاں کے لوگ تو ان لوگوں سے ملوں تو یہ جو ہم نے پلان کیا کہ لڈو کھیلیں گے تو یہ جو انکل ہیں بلکل سامنے سکائے بلو سے ہی شرٹ میں کورتہ شلوار میں ان کا نام ہے فراست انکل جو کہ بہت لونگ تھے اور ان کا ایکسنٹ بہت اچھا تھا وہ بہت اچھی انگلیش بول رہے تھے اور جو دوسری سائٹ پر انکل بیٹھے ہوئے ہیں سب ان کو نانا جی کہتے ہیں تو نانا جی جو ہیں وہ بائی پرسنالیٹی مجھے کافی سیڈ لگے اور لگا جیسے وہ کافی زیادہ ڈپریس ہیں پرسنالی سب لوگوں سے مل کر مجھے بہت اچھا لگا ایک ایموشنل فیلنگ تھی بات ایسا ہے کہ نانا جی یہ جو اب ٹرن لے رہے ہیں لوڈو بلے انکل یہ مجھے ان کے ساتھ بات کرنا اور ان کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنا بہت اچھا لگا اور مجھے ایسا لگا کہ جیسے وہ شائع فیل کر رہے ہیں کافی زیادہ اور لیکن ان کو بہت اچھا لگا سب سے مل کر اور انہوں نے کافی اچھا ٹائم دے دیا ہمیں جو میرا خیال ہے کہ مجھے ساری زندگی یاد رہنے والا ہے پلیز اپنے پیرنٹس کا بہت زیادہ خیال رکھیں ہمیں نہیں پتا وہ کب کب تک ہمارے پاس ہیں ہمیں نہیں پتا ہم کب تک ان کے پاس ہیں ہمیں نہیں پتا ہماری زندگی کب تک ہے ہم کب تک ایک دوسرے کے ساتھ ہیں کب ایک دوسرے سے جدا ہونے والے ہیں تو پلیز اپنے پیرنٹس کو اس ایج میں جب ان کو آپ کی بہت زیادہ ضرورت ہے ان کو الگ مت کریں اپنے پاس رکھیں ان کے ساتھ ٹائم سپینڈ کریں دے نیڈیو ٹائم ان کو اور کچھ نہیں چاہیے آپ سے وہ بس آپ کو سکسیسفل دیکھنا چاہتے ہیں لیکن وہ آپ لوگوں کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنا چاہتے ہیں انکل فراست سے مل کر مجھے بہت اچھا لگا اور ہی واس ٹو ٹاکٹیف انہوں نے مجھ سے بہت ساری باتیں کی اور بہت ایموشنل اٹیچمنٹ ہوگی میری ان کے ساتھ تھوڑی ہی دیر میں کچھ گھنٹے میں نے ان کے ساتھ سپینڈ کی لڈو کھیلی ہم لوگوں نے اور یہاں پہ لیڈیز بھی تھی کچھ جو کہ کچھ ٹیچرز تھی کچھ میڈیکل سربیسیز دے چکی ہوئی ہے اور یہ جو لیڈی آپ کے سامنے ہے شی واس دی ٹیچر جب وہ خود جوب کہہ رہی تھی اور میں نے کہا کہ آپ بیٹھ جائیں بٹھ شیئی ساتھ نو آئی لفتو سپینڈ ٹائم ویڈڈ اور میں نے کہا کہاں تو میں ان کے ساتھ جو بھی ٹائم سپینڈ کرنا چاہتی ہوں میں کھڑی رہوں گی کیونکہ جب میں اپنی ارلی ایج میں تھی تب ہی میں بہت زیادہ ایکٹیف تھی اور میں نے جو جوب کی ہے وہ میں نے ایز ای ٹیچر جوب کی ہے اور آپ کو پتہ ہے اس میں بیٹھتے نہیں ہم لوگ زیادہ تو یہاں پہ ان کے پاس ایک بک ہے اور یہ لوگ ایک نیشنل سونگ جو ہے وہ سنگ کر رہے ہیں جب میں نے یہ ویڈیو ریکوڈ کی پرپل ڈریس میں آنٹی جو ہے یہ بھی بہت اچھی فیملی سے بلونگ کرتی ہے جو جو لوگ بھی یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں پلیز میرا میسیج ہے آپ سب کے لئے اور اگر آپ کسی کے ساتھ شیئر بھی کرتے ہیں تو پلیز میرا یہ میسیج دل سے سنیں پلیز اپنے پیرنٹس کی کیر کریں ان کے ساتھ ٹائم سپینڈ کریں ان کو اور کوئی مٹیریلسٹک چیزیں نہیں چاہی ہیں اور یہ باہر کا ایریا ہے ہیوین اولڈ ایج کا ہیوین اولڈ ایج ہوم کا یہ باہر والا ایریا ہے جہاں پر یہاں پر کچھ درک لگے ہوئے ہیں اور یہاں پر ایسا ہے کہ مجھے جو چیز بہت زیادہ ڈپریسیو لگی کہ ہر جگہ پر مجھے سنگل چیزیں پڑی بھی نظر آ رہی ہیں خیر وہ میں آپ سب بھی ایکسپلین کروں گی جب میں وہ ویڈیو کلپ آپ کو شو کروں گی ہم نے ٹائم سپینڈ کیا کچھ ایکٹیوٹیز ہم نے ڈیسائیڈ کی ہوئی تھی کہ ہم نے کیسے ٹائم سپینڈ کرنا ہے تاکہ ان سب کو بہت زیادہ سپیشل فیلو اور یہاں پر آنٹی ہے ایک ان کی بریڈ کرتے ہوئے ہم نے ٹائم سپینڈ کیا اور یہاں پر بریڈ کی ہم نے ان کی اور انہوں نے ہمیں بہت سی دعائیں دی اس وقت میں بہت ساری دعائیں تو سب لوگ پلیز اپنے جو بزرگ ہیں گھروں میں آپ کے دادہ ہیں دادی ہیں ان کا خیال رکھیں ان کو اگر وہ اپنی صفائی سترائی ٹھیک سے نہیں کر سکتے تو پلیز آپ ان کو صاف سترائی رکھیں ان کو پروائیٹ کریں ہر وہ چیز جو ان کی ان کو ضرورت ہے اور یہی چیزیں ہیں جو ان کو بہت اچھا فیل کروا سکتی ہیں آپ ان کے لئے میڈ رکھ لیں گے کچھ بھی کر لیں گے بٹ کیا ہوگا اسے اسے یہ ہوگا کہ آپ وہ کوالیٹی ٹائم ان کو نہیں دے سکتے آپ ان سے بہت سی چیزیں نہیں سیکھ سکتے تو ٹرائے کریں ان کے ساتھ ٹائم سپین کریں اور اس ویڈیو میں یہ جو میں آپ کو لوگ دکھا رہی ہوں یہ میرے لئے بہت ڈپریسیف تھا لائک میں گاڑی سے کچھ نکالنے جا رہی ہوں اور میں نے دیکھا کہ لوگ لگاوا ہے باہر جب میں واپس گئے میں نے پوچھا کہ لوگ کیوں لگاوا تھا then they told us کہ سب کا mental level اتنا stable نہیں ہے تو ہمیں لوگوں کو یہاں پر رکھنے کے لئے ایک جگہ پر secure رکھنے کے لئے میں لوگ کرنا پڑتا ہے یہ سب وہ انکل ہیں جو یہاں پر رہتے ہیں they called them patients اور کچھ لوگ بیمار ہیں کچھ کو بخار رباوا تھا انکل کو اور یہاں پر انہوں نے پیرٹس رکھے ہوئے ہیں جو تھوڑا سا ان کو soothing تھوڑا سا element دے دیتے ہیں اور یہ back back area ہے اس کے بارے میں میں بات کر رہی تھی دیکھیں یہاں پر ایک چار بھائے پڑی ہوئی ہے ایک chair پڑی ہوئی ہے like then جب بھی وہ ایسا فیل کرتے ہیں کہ انہیں کچھ time spend کرنا ہے تو وہ باہر آتے ہیں اور یہاں پر تھوڑا time spend کر لیتے ہیں evening میں obvious اب اس وقت بہت گرمی تھی تو باہر کوئی نہیں تھا تو میں نے اس area کی تھوڑی سی video بنا لی یہاں پر انہوں نے مرگا مرگیاں رکھے میں مرگے ہیں کچھ مرگیاں ہیں تو جب وہ walk کرنا چاہتے ہیں باہر آنا چاہتے ہیں تو وہ باہر آتے ہیں یہاں تھوڑا time spend کرتے ہیں دیکھیں depressive like جب آپ family کے ساتھ رہتے ہیں تو آپ کو بہت ساری chairs کی ضرورت ہوتی ہے یہاں پہ صرف ایک chair ہے ایک چار پائی ہے دوسری سائٹ پہ بھی صرف ایک chair پڑی ہوئی ہے تو please میری یہ request ہے آپ سب ویڈیو دیکھنے والوں سے کہ please اپنی family کو time دیں family کے ساتھ اچھا time گزاریں اور یہاں سے واپس جاتے وقت میں نے سوچا کہ میں سب کے ساتھ اچھا سا good bye کہوں گی تو یہاں پہ انہوں نے مجھ سے بہت پیار کیا اور پھر میں نے اللہ حافظ بولا ان کو کہہ رہی ہے میرا کافی emotional experience رہا اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو please اس کو like کریں share کریں اور اگر میرا چینل ابھی تک آپ نے subscribe نہیں کیا تو اس کو بھی کر لیں اور اپنے parents کا بہت زیادہ خیال رکھیں take care اللہ حافظ